پریسیڈنٹ ہاؤس کے باہت پرزرشن کاریوں کا پی ایم آفیس پر قبض ہے اس وقت کی بڑی خبر پلے آن کریں جو ابھی شیک بار بار بتا رہے ہیں ویشولز کے ساتھ پی ایم دفتر میں گھس کر پرزرشن کاریوں نے لہرایا جھنڈا سرکشہ کرمیوں نے بھیڑ کو روگنے کے لیے ہوای فائرنگ کی تیئر گیس اور ہوای فائرنگ کے باوجود پی ایم آفیس میں گھسے لوگ کسی سرکشتستان پر چھپے ہیں شریلنکان پی ایم پکرمہ سنگھے ایم بین سب کریں فل فرم پر شاپ دکھائیں یہ تصویریں دیکھیں یہ پی ایم ہاؤس پر قبضہ ہو گیا ہے سیدھا دیکھیں ابھی شیر کپاد یائی کی وہاں سے گراؤنڈ ریپورٹ چیتنا اندر پھر سے دکھائیے گا آپ دیکھیں اندر کی تصویر یہ دیکھیں اندر سے یہ لگاتا ٹیر گیس کے گولے کھوڑے جا رہے ہیں لوگوں پر یہاں سے دیکھیں سامنے سے لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگتی ہوئے دیکھیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بھاگایا جا رہا ہے یہاں سے یہ دیکھیں لگا تھا تی ارگیس کی گولیں چھوڑے جا رہے ہیں اور لوگ یہاں سے بھاگتے ہوئے اوپر دھوا دکھائی پڑے گا کچھ ارگیس کا یہ دیکھیں اندر کی اور تی ارگیس گولہ اندر فیک دیا گیا ہے پردھان منطری آواز کے اندر فیک دیا گیا یہ دیکھیں اسکلوسی تصویریں پردھان منطری آواز کے اندر یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بار بار کس طریقے سے وہاں پر یہ ریپورٹنگ کتنی مشکل ہے اس بریکنگ اور شاٹ کے ساتھ جو ابھی ہم نے بریکنگ چلا ہی ابھیشیک سے ابھیشیک کہاں ہے پردھان منتری وہاں پر ابھی پردھان منتری یا راشمتی میرے کو یہ بھی نہیں سوچ میں آرہا میں کیا بولوں ان کو ان کو ان کو پردھان منتری بولیے شروع بے چکے ایٹنگ پریسیڈنٹ کا ان کی اور سے یہ ان کی آفیس سے کہہ دیا گیا تھا لیکن اس کے جیسے بات پبلک اتنا زیادہ گسے میں آئی ترانت صفائی دی گئی کہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے وہ ابھی ایٹنگ پریسیڈنٹ نہیں بنے لیکن ہماری جانکھر یہ ہے کہ ان کو یہاں کی آرمی نے ایک سیف ایک سیف جی لوکیشن میں ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ان کی پرتیتنا زیادہ آکروش لوگوں کا ابھی تین دن پہلے ان کے گھر کو ان کے نجی گھر کو ایک حصے کو فونگ دیا گیا ان کا دپتار ان کا گھر سب پر لگاتار اٹیک ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی خطرہ ہے اس سمیں ان کو سرکشے جگہ پر رکھا گیا ہے اور ساری نگہیں اس پر رہیں کہ پندرہ تاریخ کو جب پارلیمنٹ بلائی جائے گی تو کس طرح سے اس میں آخر کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں آپ جو بتانے میں ایک بار پھر سے ایک اور بڑی خبر بتانا چاہوں گا مہنگائی اور بھکبری کے خلاف کولنگبو کی سڑکوں پر اترے ہیں لوگ اس وقت کی بڑی خبر ویشولز کے ساتھ ہزاروں پردرشنگاری سنسد بھون اور پی ایم ہاؤس کو گھیر چکے ہیں بلکہ پی ایم ہاؤس کے اندر جا چکے ہیں پی ایم آواز کے باہر بھاری سرکشہ بلتینات ہے پردرشنگاری پی ایم رنر وکرمہ سنگے کی ستیفے کیوی مانگ کر رہے ہیں اگر پردرشن میں ایک سینہ سمیت کئی پردرشنگاری اور بچے زخمی ہو گئے ہیں اس کو اس بچی کو دیکھیں اس کی حالت دیکھئے اس کو چلا نہیں جا رہا ہے کم اومر کی بچی یہ کتنا یہ کے ساتھ میں یہ کتنی مانوطہ کو مانوطہ کو تاس کرنے والی تصویر ہے اتنی پیاری سی چھوٹی سی بچی ہے اور کتنی بری طرح سے اس کو ٹیر گیس لگی ہوئی ہے یہ چھوٹی سی بچی جو اپنے پریبار سے کے ساتھ میں آئی تھی اس کو بھی اس کی آنکھیں جل رہی ہیں ٹیر گیس سے یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو تصویریں ہیں یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ کون شکار ہو رہا ہے اس لڑائی کا آپ کس کو مار رہے ہیں آپ ایک چار پانچ سال کی ماسوم بچی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس بچی نے کیا بگاڑا ہے گوٹبائے راج پکشے کا رانل وکرم سنگھے کے اگر ہونے کا یہ نتیجہ ہے تو آپ سوچی پبلک کا کروش کیوں نہ بڑھ کے اس بیش عمر پس ایک اور جانکاری آ رہی ہے پردرشن گاریوں کی ہیلیکوپٹر سے نگرانی اس وقت کی بڑی خبر ویشولز کے ساتھ پی ایم آواز اور سنسد کے آس پاس چکر لگا رہا ہے ہیلیکوپٹر یہ دیکھیں ہم ایم بین سب کریں لو فلائنگ ہیلیکوپٹر دیکھ کر کولمبو میں جنتا نے ہوتنگ شروع کر دی یہ دیکھیں تینوں ویشولز دکھائیے یہ تین تصویریں چوپٹر کے ہم دکھانے جا رہے ہیں ذرا دھیان سے دیکھیں کس طریقے سے تین تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہاں پر چوپٹر نکلتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ وہاں پر حالات ہیں اس وقت میں سیدھے چلوں گا جلد کلگنی میرے ساتھ ہے سر اب ایک چیز بہاں پر بہت کلیر ہے وہ یہ ہے کہ کنٹرول جو ہے سٹیٹ کا وہ اب پروٹیسٹرز کے پاس ہے ایکٹیویسٹ جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ ریزائن نہیں کرتا ہے وہ ایکٹنگ پریسیڈنٹ نومنیٹ کر کے چلا جاتا ہے لوگ سب سے ناکھوش ہیں what is the way out اب کیا ہوگا آگے نشان سب سے پہلے تو دنے واد یہ لوگ تنتر ہے اور لوگ تنتر میں it is by the people of the people and for the people اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ تنتر میں جہاں بالکل بھی مطلب بے روزگاری تو کیا مہنگائی اتنی زیادہ ہے لوگوں کو کھانے کی کلت لچوی ہیں اور ایسے اس میں وہ جو پردان منتری جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں جیسے آپ کے رپورٹ آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن وہ چھے بار پردان منتری رہے چکے ہیں جہاں تک کی اپنے جو پریزیڈنٹ ہے وہاں کے وہ جو وہاں سے پلائن کر چکے ہیں اور مالدیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسی حالات میں جو ان کے پرانے راشترپتی جو اپوزیشن لیڈر ہے پریمہ داسا وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ راج پاکسہ جو ہیں وہ کسی کو بھی ایسے اس طرح کے سے اوفیشیٹنگ پریزیڈنٹ مدد کیسے کرے بھارت نے تقریباً 3.5 بلین ڈالر یعنی 3.5 آراب ڈالر کی مدد دے چکی ہے بھارت اور بھی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مدد کرے تو کس کو کرے آئی ایم ایف اگر لون دینا چاہتا ہے دے تو کس کو دے دیش میں اگر کوئی سرکاری نہیں ہے تو میری یہ رائے ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا جو بھی ان کے لیڈر ہیں جو بھی چاہتے ہیں جو important leaders ہیں جن کی لوگ سنتے ہیں ایسے وقت میں انہیں آگے آنا چاہتے ہیں سر آپ نے بڑا سوال ہے کہ آج لوگ کس کی سن رہے ہیں